موسیقی یہ اس وقت سکسس ہے جب آپ کو ایک اچھا برینڈ یعنی ایک ایسا برینڈ جس کے پاس بہت ویننگ پوڈکس ہوئے وہ آپ کو ایکسکلوسیف پروگرام دیں ایکسکلوسیف پروگرام کو ان سیمپل ورڈز اگر میں یہ کہنا چاہوں تو کچھ برینڈز ہوتے ہیں جن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں انلی پانچ سے دس سیلرز ایمازون کے علاو کرتے ہیں جو ایمازون پر ان کی لسٹنگ کے اوپر جا کے میٹو کر سکتے ہیں وہ اس سے زیادہ سیلرز کو علاو نہیں کرتے ایمازون پر سیل کرنے کا تو ہمیشہ ایسے برینڈز بہت اچھے برینڈز ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یاد رکھئے گا ایک تو ان کی میپ پالسی ہوگی اگر میپ نہیں بھی ہوئی تو یہ پانچ سے دس سیلرز سے زیادہ سیل کرنا علاو ہی نہیں کرتے یعنی بے شک آپ ان کو کہو کہ میرے پاس ایک لاکھ ڈالر کی بھی انویسمنٹ ہے اور میں ان سب کی بھی پرچیس کروں گا وہ تب بھی ہونے دیں گے ان کا اتنا اچھا سسٹم ہوتا ہے جو اچھے برینڈز ہوتے ہیں جو پروفیشنل ٹائپ ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ ایسے برینڈز کو ٹارگیٹ کریں اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ برینڈ ایکسکلوسیو پروگرام دیتا ہے یا اس کی لیمیٹڈ سیلرز ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس پر میں بات کروں گا لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ ایسے برینڈز اگر آپ کو پتہ چلے وہ برینڈ یہ کہے کہ وی آر آنلی الاؤ ٹین سیلرز فائف سیلرز اور ابھی ہمارے پاس سلوٹ نہیں ہے تو ان برینڈز کے پیچھے آپ نے ہر وقت ان سے کانٹیکٹ میں رہنا ہے ان سے کہنا ہے بتائیں کب آپ کے پاس سلوٹ آئے گی میں کتنا وقت انتظار کروں آپ ان سے کہو اور کتنا ٹائم میں ویٹ کروں آپ پھر کیا کریں اور ان کو ان سے ٹائم لیں وہ آپ کو بتائیں گے فائف منٹ تھری منٹ ٹو منٹ یا آپ کو کہے چھ منٹ اپٹر سکس منٹ اگر وہ آپ کو کہے اپٹر ون یئر تب بھی اوکے بولو اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ نے تو بہت سارے برینڈز کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہو نا تو اس سے بھی پہلے سے ہی آپ ان کو کہہ دے کوئی بات نہیں میں انتظار کرتا ہوں تو یہ چیز آپ نے خاص طور پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی برینڈ کہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان برینڈز سے پہلے سے کہنا ہے کہ جی مجھے آپ اس لس میں رکھیں جب بھی کوئی سلوٹ آویلویل ہوں مجھے بتائیں دوسری بات جب بھی آپ کانٹیکس کرتے ہیں برینڈز سے ڈسٹریبیٹر کے ساتھ دیکھیں جب سے ایمازون نے اپنی فیسز انکریز کی ہے اس کے بعد ہمیں ڈسٹریبیٹر سے اتنا پروفٹ نہیں ملتا پہلے کیا ہوتا تھا ہم جب ڈسٹریبیٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں دس پرسن آٹھ پرسن مل جاتا تھا لیکن جب سے انہوں نے فیسز بڑھائی ہے تو آپ کو یا تو بہت اچھا ڈسٹریبیٹر کو فائن آؤٹ کرنا ہوگا عام جو ڈسٹریبیٹر ہوں گے ان سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا بریک ایون میں بھی آپ نہیں بیچ سکتے ہیں کیونکہ اب فیسز بڑھ گئی ہے ایمازون کی جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی شیپمنٹ فیسز بھی انکریز ہوئی ہے اور پھر جو ڈسٹریبیٹر ہے وہ بھی آپ کو جو ہے ریڈ جو ہے وہ نارمل ریڈ نہیں دیتا وہ بھی اپنا کمیشن اٹھا کے ہی آپ کو دیتا ہے رائٹ میں نے میں آپ کو ایک کیس سٹیڈی بتاتا ہوں میں نے کیا کیا تھا ایک برینڈ سے اپروال لیا برینڈ سے میں نے کیا کیا اپروال لیا اس سے میں نے کیا کیا اس سے پرائس شیٹ لے لی ٹھیک ہے لینے کے بعد میں نے دوسرا کام کیا کیا میں نے ڈسٹریبیٹر سے بھی کانٹیک کیا اس کی کیونکہ مجھے پتا تھا اس برینڈ کے سارے ڈسٹریبیٹر کو میں جانتا تھا میں نے اس سے کہا مجھے شیٹ بیجو جب اس نے بھی ڈسٹریبیٹر نے مجھے شیٹ بیجی اور برینڈ نے بھی جب مجھے اپنی پرائس شیٹ بیجی تو میں نے جب وہاں دیکھا تو فائف ڈالر کا گیپ تھا مطلب یہ جو برینڈ تھا مجھے بارہ ڈالر کا وہ پروڈک دے رہا تھا ٹھیک ہے اور جو ڈسٹریبیٹر ہے وہ کتنا کا دے رہا تھا وہ فائف ڈالر انکریز کر کے یعنی ٹویلف پلس فائف یعنی ایٹین ڈالر کا نیرلی مجھے پر رہا تھا ڈسٹریبیٹر سے وہ وہی پروڈکٹ جو مجھے برینڈ دے رہا تھا بارہ ڈالر کا اور ڈسٹریبیٹر مجھے اٹھارہ ڈالر کا دے رہا تھا تو سم ٹائم اتنا بڑا گیپ ہوتا ہے یہ آپ اس سے انتظر لگا سکتے ہیں کہ ڈسٹریبیٹر اپنا مارجن کیسے نکالتے ہیں تو اس کیس میں میرے کیس میں تھوڑا زیادہ تھا سم ٹائم تین ڈالر رکھتے ہیں سم ٹائم وہ دو ڈالر رکھے دیتے ہیں لیکن اس سے میں نے یہ میں نے خود اس کیس اسٹریٹیو کو فیس کیا ہے اور میں نے یہ خود دیکھا ہے میں نے کیونکہ برینڈ کے ساتھ بھی میرے بڑے اچھے کانٹیکس تھے اور ڈسٹریبیٹر میں ان سب کو جانتا تھا تو میں نے ایک دو ڈسٹریبیٹر سے شیٹ لی تو مجھے پتہ چلا فائیف ڈالر کا گیپ ہے فور ڈالر کا گیپ ہے تو پھر اس سے میں نے انتظر لگائی کہ کیوں نہ آپ ایک دو میں نے ویٹ کرے داریک برینڈ کو ہی اپروچ کرے یہ سب سے بسٹ اپروچ ہے کہ آپ ہمیشہ برینڈ سے اپروال لیں اگر آپ کے پاس ایک بات اور بھی یاد رکھیں آپ کے پاس مور دن ٹین ڈالر یو ایسے ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر آپ مت جائے برینڈز کی طرف کیونکہ اچھے برینڈز جو ہوں گے ان کا ایم او کیو بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو کہیں گے دس ہزار ڈالر فیفٹین تھاؤزن ڈالر نائنٹین تھاؤزن ڈالر میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کافی سارے برینڈز ملے تھے تو ایک برینڈ نے مجھے کہا کہ اگر آپ کے پاس انیس ہزار ڈالر ہے تو میں آپ کو اپروال دے دیتا ہوں اب میں نے جب اپنے انیویسٹر سے پوچھا تو کیوںکہ میرے پاس مختلف انیویسٹر ہے دو سے تین تو ان سے میں نے جب ایک سے پوچھا تو اس نے کہا میں تو تنی بڑی ریسٹ نہیں لے سکتا جب میں نے دوسرے انویسٹر سے کہا تو اس نے کہا میں ریڈی ہوں اس رسک کے لئے تو میں نے پھر ڈاررگ اسکو نائنٹین تھاؤزن ڈالر کا میں نے آرڈر پلیئس کر لیا کچھ میں نے تھرٹین تھاؤزن ڈالر کبھی میں نے آرڈر پلیس کی ہے کہنے کا مقصد کیا ہے آپ کے پاس ہول سیل کو سٹارٹ اپ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایٹلیس ایٹلیس دس ہزار ڈالر تو ہونا چاہیے ادروائز پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا یا تو پھر آپ کو ایسے چھوٹے برینڈ ڈھونڈنے ہوں گی جن کا ایم او کیوں نہ ہو یا پھر جو اتنی بڑی وہ نہ رکھتے ہوں ٹھیک ہے یا پھر آپ کو ڈسٹریبیٹر سے سٹارٹ کرنا پڑے گا جو کہ میں رکمنٹ نہیں کرتا کہ آپ کے پاس اگر اپنا ہے خاص طور پر جو اپنا بزنس کرتے ہیں اور وہ تین مہینے چار مہینے انتظار کرے اچھے برینڈ کے ساتھ جائے تاکہ آپ کا بزنس بھی اچھا ہو یہ یاد رکھئے گا ایمازون ایپ بی ہول سیل میں آپ کو اگر اچھا برینڈ مل جائے تو یہ پرائیویٹ لیبل سے بھی اچھا بزنس ہے کیونکہ جب اچھا ایک دفع برینڈ مل جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے صرف اس کی انیونٹری ہر منتھ کی آرڈر کرنی ہوتی ہے اور اس کی پرائیسنگ دیکھنی ہوتی ہے اور اس کے آور سائٹ تھوڑا سا کرنا ہے باقی پھر آپ کو برینڈ اچھے مل جاتے ہیں تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس برینڈ کے پاس اور بھی پروڈیکٹس ہوتی ہیں یا اس کے پاس اور سلوٹس بھی آویلبل ہوتی ہے بعض برینڈ ایسے ہوتے ہیں سے آپ اس میں ایک ہی برینڈ آپ کے لئے کافی ہوتا ہے تو آئی رکمنٹ کہ آپ نے ہمیشہ برینڈ کے ساتھ اچھی طرح کانٹیکٹ کرنا ہے دوسری بات کبھی بھی اگر کوئی برینڈ آپ کو کہنا کہ جی ہمارے پاس کوئی سلوٹ نہیں اگر اس طرح کوئی سوال کرے یا بات کرے وہ کہے ہم نہیں کرتے تو آپ نے پھر یہ اوکے کر کے آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ آپ پھر ان کے بیچے پڑ جائے آپ کیوں ایلاؤ نہیں کرتے میں بزنس کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے ایلاؤ کریں میں عام سیلرز جو آپ نے جن کو ایلاؤ کیا ہے ان سے زیادہ اچھا پلے کر کے دکھاؤں گا کیسے پلے کروں گا آپ ان کو ہر طریقے سے ریپورٹس بیجو وہ کیسے بیجنی ہوئے ایک الارٹ کاپک ہے اس میں میں بتاؤں گا لیکن ہمیشہ یاد رکھئے گا ہمیشہ آپ نے ان برینڈ کے پیچھے پڑھتے رہنا ہے جو آپ کو لگے اس کے پاس اچھی پروڈکس ہیں کیونکہ میں نے یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہے میں لازت کارٹر فور کے کارٹر فور میں میں نے کچھ برینڈز کے ساتھ کانٹیکس کیا تھا انہوں نے مجھے ٹائم دیا تھا فور منت کا اور اس کے بعد جا کر مجھے مارچ میں جا کر ان کے اپروولز مل گئے ہیں یعنی دو سے تین منت لگ جاتے ہیں آپ کو اچھا بزنس کرنے کے لیے آپ کو اپروولز لینے برینڈز کے ساتھ تو آپ مجھے مل گیا اسی طریقے سے آپ کیا کریں ایڈوانس میں ہی ان سے بات کریں اگر کوئی سکس منت بھی بولے ان کو اکے بولے اس کو تو آپ بتا دیا اب نیکس کے پاس بھی تو آپ ڈیلی بہت سارے برینڈز کے ساتھ کانٹیکس کر رہے ہیں تو اس کو تو آپ نے ٹائم لے لیا اور اس کو ہر ویکلی یا منتری بیس بھی اس کو میسج بیچتا رہے اس سے بات کرتے رہے کہ جی کب سلوٹ آ سکتی ہے یا اگر اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے تو مجھے بتائیں تو بارال دیکھیں یہ سارا کچھ آپ کی اوپر ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے ان سے بات کرتے ہیں اگین اس میں اتنا آسان نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں برینڈ اپروال اس میں اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور یہ ٹائم ٹیکنگ ہے برینڈ اپروال لینا کوئی اتنا آسان نہیں ہے ہر بندہ نہیں لے سکتا کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے اور اس میں پھر آپ کو تھوڑا سا آؤٹ آف بوکس جا کے سوچنا پڑے گا کہ اچھے برینڈ سے میں نے کیسے دیکھیں صرف بزنس کو رن کرنا آسان ہے بزنس کو سسٹینیبل بنانا مشکل ہوتا ہے اور اس کو اس مشکل کو آسان آپ کب بنا سکتے ہیں آپ تب بنا سکتے ہیں جب آپ اچھے اور بیسٹ برینڈ کے ساتھ جب آپ کیا کریں اپروال لے لیں گے دیکھیں بزنس سٹارٹ اپ تو ہو جاتا ہے ڈسٹیبیٹر سے اچھا بزنس آپ کا رن اپ ہو جائے گا لیکن یاد رکھنا ڈسٹیبیٹر کا مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ڈسٹیبیٹر کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ڈسٹیبیٹر کے ساتھ فاسٹ آرڈر پلیس کر لیا ٹھیک ہے آپ نے 30 یونٹس 50 یونٹس یا 90 یونٹس لے لیا ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے وہ ڈسٹیبیٹر صرف آپ کو نہیں دے رہا اس نے بہت سارے لوگ یوں لگ اس سے لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے سیلرز اسی سے لے رہے ہوتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ وہ within the one month یا two month کے اندر وہ out of stock چلا جاتا ہے اب مثال کے طور پر آپ آئیں جی آپ جب وہ لے کے کہ آپ کی بڑے اچھی سیلنگ سٹارٹ ہوگی اور وہ 50 یونٹس آپ کے نکل گئے آپ دوبارہ اس کے پاس آئیں یہ آپ کو کہہ گا ابھی میں out of stock ہوں تو آپ پندرہ دن ویٹ کرے اب پندرہ دن آپ کی جب listing out of stock چلی جائے گی ادھر ایمازون پہ تو ابیوزلی اس کا آپ کی listing کے پر بڑی برا ایفیکٹ آئے گا آپ کا اائی پی آئی سکور ایفیکٹ ہو جائے گا اس سے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے distributor سے ہم کیوں ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کو جانا بھی ہے distributor کے ساتھ تو اچھا distributor ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے ایسے connections ہونے چاہیے کہ جب بھی اگر وہ out of stock بھی چلا جاتا ہے تو وہ آپ کے لئے inventory کا manage کرے direct brand کے ساتھ جلدی manage کر سکے ٹھیک ہے یا پھر آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے جب آپ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے جی first day جب آپ چلے گے دو تین دن بعد آپ کو اچھی sales آنا start ہوئی اگر پر ڈے کے sales آ رہی اور آپ نے unit کو calculate کیا ہے تو آپ پھر جلدی order place کرے اس کے پاس تاکہ آپ کا ips score effect نہ ہو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ اس کا پتہ نہیں ہوتا وہ پھر انتظار کرتے ہیں اس inventory کا ڈیپلیٹ ہونے تک جب یہ ختم ہوتی ہے پھر جاتے ہیں وہ distributor کے پاس یا brand کے پاس تو اس جس کا خاص خیال رکھیں اس کے بعد جو میں نے کہنا تھا ہاں آپ جب بھی brand کے ساتھ contact کرتے ہیں تو آپ کے جو mailing script ہے وہ دوسروں سے الگ ہونی چاہیے یہ بات یاد رکھیے ایمازون کے اوپر یا ایمازون ایپ بی wholesale کے لیے سب لوگوں نے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایک ہی ایمیل script بنائی ہوتی ہے تو سب نے ملتی جلتی script وہ کیا کرتے ہیں سارا copy paste کر کے ان کو send کر دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے جو اچھے brands ہوتے ہیں brands اور distributors انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے انہوں نے اپنے system کے اندر ایسے feed کر کے رکھا ہوتا ہے کہ جی اس طرح کا مثال کے طور پر بعض لوگ جو same type جو ایک template ہو دی نا copy paste templates انہوں نے یہ feed کیا ہوتا ہے اس طرح کا اگر کوئی message آئے تو اس کو direct جنگ میں وہ پھینگ دیں ٹھیک ہے تو آپ اگر اپنی template میں changes نہیں کرو گے same اسی طرح کا بیج ہوگی جو سب بیجتے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کبھی بھی وہ brand آپ کو دیکھ ہی نہیں پائے گا یا distributor کے پاس message جائے گی نہیں یہ چیز میں نے خود experience کیا ہے call کر کے جب میں message کرتا تھا میں پہلے کیا کرتا تھا mail کرتا ہوں کرنے کے بعد آدھے گھنٹے بعد میں call کرتا تھا میں کہا تھا کہ میں نے mail کی آپ نے receive ہوئی ہے وہ جب دیکھتے تھے inbox کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں آئی ہے پھر جب وہ کرتے صبر کریں ہم junk folder دیکھتے ہیں جب junk folder دیکھتے ہیں وہاں ہوتی تھی اس کا وجہ یہ تھا کہ وہ template جب میں اس طرح کی بیچتے تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا وہ junk folder میں جاتی کیونکہ انہوں نے system میں یہ feed کیا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی ہزاروں message آتی ہیں ان کے پاس جو کہ ان کی کوئی worth نہیں ہوتی ان لوگوں کے لیے ان بڑے brands کے لیے تو وہ پھر اس میں ڈال دیتے ہیں دوسری بات آپ نے اب changes کیسے کرنا ہے changes اس کی یہ ہے کہ آپ نے message بہت مختصر رکھنا ہے اس میں آپ نے اپنا company کا نام اپنا نام لکھے company کا address اور company میں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ just لکھے wholesale account آپ اس میں یہ بھی نہ لکھے I am e-commerce retailer جب آپ e-commerce retailer لکھتے ہیں تو brands یا اچھے distributor کے ذہن میں یہ چیز click ہوتی ہے کہ یہ بندہ ایسا ہی ہے ٹھیک ہے وہ اس کو اتنے اہمین نہیں رہتے ہیں جب آپ wholesale account لکھو گے تو wholesale account سے آپ ابھی وہاں پر کوئی بات واضح نہیں کرتے وہ ضرور آپ کو reply کرے گا کہ جی بتائے ہو کیا آپ کا brick and mortar ہے کیا آپ online sell کریں گے کیا آپ یہ وہ آپ سے سوال کرے گا اگر آپ اس کو کیوں کہ I am e-commerce retailer start میں ہی بتاؤ گے تو مجھے امید ہے 100% I am sure کہ وہ 80% جو brand سے distributor وہ آپ کو reply نہیں کریں گے جب آپ e-commerce لکھ لیتے ہو message کے اندر I recommend many changes experience کی آپ نہ لکھیں آپ لکھیں I want to اپنا wholesale account for my company like this اپنی company کا نام لکھیں یعنی جو company ہے میری company let's say میں کہتا ہوں GSKH LLC یہ میری company ہے میں نے اس کا نام لکھا میری اپنی company کے لے رہا ہوں اور مجھے آپ کے MOQ سے کوئی issue نہیں ہے آپ کی map سے کوئی issue نہیں لائک اس طرح کے چیزے لکھ لیں اور پھر آپ simply اپنا address دے دے اور نیچے اپنا phone number email ID اور لائک اسی طریقے سے اپنے ویب سائٹ کا لنک دینا ہے اور آپ نے مختصر چار سے پانچ لائنوں کے اندر رائٹ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اب وہاں پر آپ نے یہ mention نہیں کیا میں ایک کامرہ لٹل آپ نے کہ مجھے wholesale account بریک and motor بھی لیتے ہیں اور online والے بھی لیتے ہیں اور اسی طریقے سے جو بڑے یہ ہے جی how to fill the documents documents کو کیسے fill کریں دیکھیں جب آپ کسی brand یا distributor سے approval لیتے ہیں تو وہ آپ کو اپنا کیا کہتے ہیں credit terms credit terms کا ایک وہ فارم بھیجیں گے اور ایک wholesale فارم بھیجیں گے ٹھیک ہے wholesale کا فارم ہوتا ہے یا اسی طریقے سے ان کے دو سے تین documents ہوتے وہ آپ کو بیجیں گے کہ ان کو fill کر ہمیں بیجیں اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر پی چل جاتی ہے تو آپ اس document کو fill کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ document کس طریقے سے fill کرنا ہے لیکن پہلے یہ سن لیں سب سے پہلے جو software ہے Adobe Acrobat یہ software ہے آپ نے simply جانا ہے google پہلے YouTube پہ جائیں وہاں پہ جا کے دیکھ اس کو میں پہ اس کو کیسے کیا جاتا ہے کرنے کے بعد یہ آپ نے اپنے پاس install کرنے ہے جب آپ کروگے اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس اس طرحے سے کچھ فارم آئیں گے نیو ہول سل پروفائل فارم اس طرحے سے کریڈٹ فارم بھی ہو سکتا ہے اور جو ہر برینڈ کا اپنی اپنی ریکوائیرمنٹس ہوتی ہے آپ نے کیا کرنے سمپلی open with اور یہاں پر جا کر آپ نے جب یہ انسٹال کیا ہو ایڈوبی ایکرو کو تو آپ کو اٹومیٹکل یہاں option ملے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طریقے سے فارم open ہو جائے گی اب آپ نے یہاں ایک کام یہ کرنا ہے کہ fill and sign یہاں پر کلک کرنے جیسے آپ یہ کلک کروگے تو آپ option دے گا اس کو fill کرنے کی اور sign کرنے کی رائٹ اب دیکھیں یہاں یہ brand کا نام سارا کچھ mention whole profile سارا کچھ لکھ ہیں میں صرف یہ بتاؤں گا کہ اس کو fill کیسے کرنا ہے تو یہ جو top پہ یہاں پر چیزیں ہیں یہ جو a b آپ اس پر کلک کروگے تو آپ یہاں پر لکھ کرو اور جو بھی لکھنا ہے آپ نے لکھ لیا ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آپ نے لکھ لیا جو آپ کے requirements name of company اپنا لکھ لے ہوگی ٹھیک ہے then آپ نے اگر کہیں cross لگانا ہے تو یہ cross والی اس کو tick کرے اور یہاں پر لگا لگا لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے کسی چیز کو tick کرنا ہے تو tick والی کو mark کر اور یہ لاکہ tick کر لے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے اس form کو fill کروگے اور اگر آپ نے یہاں کوئی signature کرنا ہے پھر کیا کروگے یہاں سگنیچر کرنا ہو اس کے لئے آپ نے یہ کرنا یہ اوپر لکھا ہے sign yourself یہاں جاؤ اور یہاں سے جا کے add signature کرو اور میں اب یہاں لکھ لیتا ہوں جی ایسے ایپلائی کیا اب دیکھنا signature بن گیا میرا ٹھیک ہے اب دیکھنا میرا signature یہ بن گیا یہ میں سگنیچر اپنا لگا لیا ٹھیک ہے تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر چیز آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن ہوتی چھوٹی چھوٹی ان کے بارے میں پہلے سیکھیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اس طریقے سے فیل کرنا ہے لائک میں یہاں لکھ لیتا ہوں company s llc اور اس کے بعد contact last name s میں یہ کر لیا اور اسی طریقے سے آپ نے یہ ساری details fill کر لیا fill کر کے بعد یہ دکھائیں نا یہاں پر اس پہ کلک کروگے اور یہ automatically کیا ہو جائے گا یہ اسی فولڈر کے اندر ہے وہاں پر آپ یہ save ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں تو اس کو save کرنا نہیں چاہتا ان چیزوں کو اچھی طریقے سے ہر چیز کو use کرنا سکھ دیکھیں ہر چیز یوٹیوب پہ پڑا ہے گوگل پہ پڑا ہے آپ نے ان کو اچھی طرح explore کرنا ہے یہ software بہت سارے لوگ ان کو use نہیں کرتے لیکن یہ جب آپ اس کو اچھی طرح use کریں تو آپ time save ہوگا سو next جو thing ہے وہ برینڈ ہے ہی نہیں لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ VPN کے بغیر ان کو approach نہیں کر سکتے تو میں recommend کروں گا VPN کو ہمیشہ اس time use کریں جب آپ کو لگے یہ جو برینڈ ہے یہ نظر نہیں آرہا تو پھر VPN کو open کریں اور جیسے برینڈ مل جائے اس کی ویب سائٹ کو کھول کے پھر VPN کو off کریں کیوں اس لیے کیونکہ VPN جب آپ on رکھتے ہیں تو آپ کا system کے اوپر بہت زیادہ load پڑتا ہے جس کے وجہ سے آپ system slow ہو جاتا ہے جب آپ کی ویب سائٹ open ہوتی ہے then off کریں VPN کو no problem ٹھیک ہے so VPN کون سا یوز کرنا ہے یہ یہ پر میں اس کو یوز کرتا ہوں زن میٹ اس طرح کو کوئی اس کا لفظ ہے تو یہ آپ سرچ کرنا ہے گوگل میں میں آپ یہ بتائے بھی آپ کو کال کیسے کرنی ہے کال کو کس طرح کروگے اور especially i recommend کہ آپ کال ہمیشہ skype کو use کریں دیکھیں skype کی پر منت کی سبسکرپشن ہے وہ میبھی تقریباً 4 سے 2 ڈالر کے درمیان ہے 2 سے 4 ڈالر کے درمیان تو آپ یہ تنی بڑی امان نہیں ہے آپ اور جو سبسکرپشن ہوتی اس کی 4 سے 5 ڈالر کے ہو جاتی ہے تو آپ وہ کر لیں اور then skype سے call کریں تاکہ آپ کی جب skype سے call جاتی ہے تو وہ call pick بھی ہوتی ہے اور call پھر اچھی بھی ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا بھی ایک سال کے لئے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے نیکس میں آپ بتاؤں گا کہ میں call کیسے کرتا ہوں call کیسے کرنی چاہیے کب کرنی چاہیے ٹائم بھی بتاؤں گا اور آپ کو اپنی ایمیل سکریپ بھی میں پڑھ کے بتاؤں گا کیسے آپ نے ایمیل سکریپ کو بنانی ہے یا اس کو سیند کرنی رائٹ سو اپنا خیال رکھئے گا اور انشاءاللہ ملیں گے نیکس لیچر میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات